نمسکار میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا بیٹی ویدہ ہوتی ہے تو وہ دور تک پیچھے مڑ کر مائکے کو دیکھتی رہتی ہے میں اسی استطیق میں ہوں ابھی مڑ کر دیکھ لینے دیجئے پھر کبھی وستار سے ایم ڈی ٹی وی کی بات کروں گا آج کی شام ایک ایسی شام ہے جہاں چڑیا کو اس کا گھوصلہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی اور اس کا گھوصلہ لے گیا ہے مگر اس کے سامنے تھک جانے تک ایک کھلا آسمان ضرور نظر آرہا ہے اس بات کی سہانوبتی مجھ سے نہ رکھیں کہ میں چٹھی چھاٹتا تھا میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اچانک چائے بیچنے کی بات کرنے لگ گیا اتر رہا ہوں جہاز سے بات کر رہا ہوں چائے بیچنے کی موسیقی نمسکار میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا بھارت کی پترکاریتہ میں سونڈ یگ تو کبھی تھا بھی نہیں یقین آج کے دور کی طرح بھسم یگ بھی نہیں تھا بھسم یگ سے میرا مطلب ہے جہاں اس پیشے کی ہر اچھی بات تیز گتی سے بھسم کی جا رہی ہو یہ دن بھی آنا ہی تھا اس دیش میں الگ الگ نام والے انیک چینل ہو گئے ہیں مگر سب ہیں تو گودی میڈیا ہی اس کا پریویش اس کا ایکو سسٹم پترکاریتہ کا اور ماحول سب ختم کر دیا گیا ہے مگر پترکاریتہ کرنے اور کرانے کا دعویٰ بھی سب کر رہے ہیں خاص کر وہ بھی کر رہے ہیں جو اسی سطح کا حصہ مانے جاتے ہیں اسی کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں جس کی طاقت سے ہر دن پترکاریتہ اس دیش میں کچھ لی جا رہی ہے جب وہ کہے کہ وہ اچسطریہ پترکاریتہ کرنا چاہتا ہے تب ایسا دعویٰ کرنے والوں کو ذرا سندے کی نگاہ سے دیکھئے گودی میڈیا اور سرکار بھی پترکاریتہ کا اپنا مطلب آپ کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے اگر اس کا مطلب کسی بھی روپ میں وہی ہے تب آپ ایک بار پھر سے جھانسے میں آنے والے ہیں بیٹی ویدہ ہوتی ہے تو وہ دور تک پیچھے مڑ کر مائکے کو دیکھتی رہتی ہے میں اسی استطیق میں ہوں ابھی مڑ کر دیکھ لینے دیجئے پھر کبھی وستار سے اینڈی ٹی وی کی بات کروں گا لوگوں کے بارے میں اور اینڈی ٹی وی کے بارے میں ڈاکٹر روئے رادکہ روئے کے بارے میں بھی میں کئی لوگوں کی پرتکریائیں پڑھ رہا تھا بہت سی باتیں تو مجھے آج ہی پتا چلیں ستائیس ورشوں کے بارے میں ٹھہر کر اور سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے اینڈی ٹی وی نے ایک چیز سکھائی کہ ٹی وی میں اور ٹی وی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ٹیم اینکروں کے سٹار بنایا جانے کے بعد یہ دھارنا ٹوٹ گئی مگر آج بھی ٹی وی کے بنیاد میں یہی ہے کہ جتنی اچھی ٹیم ہوگی اتنا اچھا کام ہوگا ابھی اس بات کو یہی رہنے دیتا ہوں کبھی کسی اور وقت کے لیے تب جب آپ بھاوک نہ ہوں تب جب میں بھاوک نہ ہوں کہ اینڈی ٹی وی چھوٹ رہا ہے آج کی شام ایک ایسی شام ہے جہاں چڑیا کو اس کا گھوصلہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی اور اس کا گھوصلہ لے گیا ہے مگر اس کے سامنے تھک جانے تک ایک کھلا آسمان ضرور نظر آرہا ہے تو خیر اس کے بعد انوادک بنا اور کئی پترکاروں کی ریپورٹ کا انگریزی سے ہندی میں انواد کرتا رہا اس کے بعد میں ریپورٹر بن گیا اور پھر میری دینک ریپورٹ کی الگ یاترہ شروع ہوتی ہے رویش کی ریپورٹ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا تو اس طرح سے یہ اینڈی ٹی وی میں ہی سمبھب ہوا کہ ایک چھتھی چھانٹنے والا اس کے ایک چینل کا گروپ ایڈیٹر سمہو سمپادک بنتا ہے اور آج اسے چھوڑ رہا ہے استفا دے رہا ہے بہت بڑی بڑی شکتیاں پیچھے کھڑی ہیں اس ایک پترکار کے پیچھے تو سوہبھاوک ہے کہ یہ نوبت آنی تھی اس کا اندازہ مجھے پہلے بھی تھا لیکن جس دن آتا ہے اس دن اچھا تو نہیں لگتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے بارے میں ملیانکن کریں اس بات کی سہانوبتی مجھ سے نہ رکھیں کہ میں چٹھی چھاٹتا تھا میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اچانک چائے بیچنے کی بات کرنے لگ گیا اتر رہا ہوں جہاز سے بات کر رہا ہوں چائے بیچنے کی سہانوبتی کے لیے یا پھر اپنے سنگھرش کو مہان بتانے کے لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اس دیش میں ہر کسی کا سنگھرشی پہاڑ چڑھنے کے جیسا ہے آپ ایمز کے باہر مریض جو کھڑے ہیں ان کے پریجن جو کھڑے ہیں ان سے مل لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی چنوٹیاں کتنی بڑی ہیں اور آپ کا دکھ کتنا کم ہے چھوٹا ہے لیکن آج کے دن میں آپ سبھی کے بیچ درشکوں کی بات کرنا چاہتا ہوں اس دور میں کرسی پر بیٹھے کرداروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا سب نے دیکھا سنستھاؤں کو بھسم ہوتے دیکھا آپ نے دیکھا نفرتی طوفان میں لوگوں کو بھٹکتے دیکھا مگر میں نے اسی دور میں ایک نئی سنستھا بھی بنتے دیکھی ہے وہ سنستھا ہے جنتہ کی سنستھا درشکوں کی سنستھا درشک ہی اپنے آپ میں انسٹیٹویشن بن جاتے ہیں آپ درشکوں کی سنکھیا بھلے کم ہے مگر آپ درشکوں نے مل کر جر جر کیے جا رہے اس لوگ تنتر میں جنتہ نام کی سنستھا کا پودھا سوکھنے سے بچا لیا اینڈی ٹی وی میں مجھے جب بھی افسر ملا میں نے جان لگا دی میں نے کبھی ان افسروں کو اپنے لیے نہیں دیکھا بلکہ یہی سوچا کہ یہ افسر مجھے آپ درشکوں کے لیے ملا ہے اس لئے ان سبھی افسروں کو آپ درشکوں کی کہانیوں سے بھرتا چلا گیا اور میں آپ درشکوں کا ہوتا چلا گیا آپ کا دعویٰ مجھ پر بہت بڑا ہے میں جانتا ہوں میرے آگے دنیا بدلتی رہی مگر ٹیسٹ میچ کے کھلاری کی طرف پچھ پر ٹکا رہا پر اب کسی نے میچ ہی ختم کر دیا ہے اسے ٹی ٹوینٹی میں بدل دیا ہے جانتا کو چوننی سمجھنے والے جگت سیٹ ہر دیش میں ہیں اس دیش میں بھی ہیں اگر وہ دعویٰ کریں کہ آپ تک صحیح سوچنائیں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر اپنی جیب میں رکھ کر آپ کی جیب میں چوننی ڈالنا چاہتے ہیں پترکار ایک خبر لکھ دے تو جگت سیٹ مقدمہ کر دیتے ہیں اور پھر ستسنگ میں آ کر پروچن بھی دیتے ہیں کہ وہ پترکاریتہ کا بھلا چاہتے ہیں کانون کی آر میں اب ادکار کچھلے جا رہے ہیں ابھی دکتیوں کو روندہ جا رہا ہے تاکہ سارے عوید کام عوید نظر آئے ہیں اس سمیں میرے راستے نشت نہیں ہیں نشت ہیں تو صرف حوصلہ ہے اس کا بھی کیا بھروسہ کبھی آسمان میں ہوتا ہے کبھی پاتال میں